باطل سے دھرنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار لے چکا ہے تو امتحا ہمارا اس پر لافٹر لے رہی ہے کہ کیا سکتا ہے وہ بہت سنجیدگی سے شیر پڑھ رہے ہیں ہم نے اس لئے دادی زور بہت لگا نہیں داد ہے نا یہ تو لافٹر لے رہی ہے لافٹر کے چکر میں ہی آپ لوگوں نے ساری زندگی گدار دی ہے اس وقت لافٹر کی نہیں سنجیدگی کی ضرورت ہے غور کیجئے اس شیر پہ اس میں لافٹر کی نہیں آفٹر کی ضرورت ہے کیا مطلب آفٹر کی ضرورت ہے الیکشن کے بعد کیا ہوگا کیا ہوگا باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار لے چکا ہے تو امتحا ہمارا کیوں بار بار امتحا دیتے رہے ہیں سپلی آتی رہی ہے آپ کی جنید اس زمنی الیکشن میں جو ہمارے مخالفین ہمارا امتحا لینا چاہتے ہیں دیکھئے گا انشاءاللہ اکیلا خان تیتیس ہلکوں سے جیتے گا یہ کیا معاملہ ہے میری نظر سے بھی یہ خبر گزری ہے لیکن آپ جیسے سینئر لیڈر بھی موجود ہے تیری نظر تو صرف خبر گزری ہے ایدا نولا پہنچو کیا ہے یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں شاہ صاحب کہ آپ کوئی کم سینئر تو نہیں ہے آپ کو بھی تو کچھ ہلکوں سے لڑنا چاہیے تھا نا اس بات کے آپ کی پپی بنتی ہے آپ نے شاہ محمود کی اہمیت کو سامنے رکھا ہے اس پہ بھی واضح کرتے چلیں پہلے یہی فیصلہ ہوا خان نے بھی یہی کہا کہ شاہ محمود اکیلا ہی کافی ہے مگر جب کمپین پلین کرنے کا وقت آیا تو ہماری کمیٹی نے یہ بتایا کہ اس وقت چونکہ پاکستان کی معیشت ڈیتھ بیٹ پہ ہے آخری سانسے لے رہی تھے اس لیے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے یہ ذہن میں رکھئے کہ الیکشن کا بجٹ کم سے کم ہونا چاہیے اس پاکستان کیا تعلق ہے کہ خان صاحب لڑیں گے اور آپ نہیں لڑیں گے بھائی جب پینٹر نے یہ بتایا کہ بینرز اور ہورڈنگ لکھنے کے لیے جب سید شاہ محمود قریشی ملتان والے لکھنا پڑے گا تو اس میں سات لفظیں اس کا بل بھی زیادہ ہوگا اچھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے چھوٹا نام کس کا ہے اچھا ارے صرف خان بھی لکھتے تو پورا پاکستان جان جاتا ہے کہ یہ کس خان کی بات ہو رہا ہے اچھا اس لیے اخراجات کو مت دے نظر رکھتے ہوئے ہم نے خان کو آگے کیا ہم سمجھ رہتے ہیں خان کی پاپولارٹی کی وجہ سے آگے کیا ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ بچت سکیم ہے یہ پاپولارٹی تو جنید اس وقت خان کی ایسی ہے کہ اس وقت اگر نیپال مالدیب بوٹان سری لنکا بنگلہ دیش ان سب مبالک میں بھی اگر زمنی الیکشن ہو رہا ہوتا تو ہر طرف سے خان نہیں جیتا چونکہ خان اس وقت صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے پورے ساؤتھ ایشیا کا لیڈر ہے ریت خان کی پاپولارٹی اس قدر ہو چکی ہے کہ مخالفین کو راتوں کو نین نہیں آتی ہمارے مخالفین نات کو چیک بار کے اٹھ کے کہتے ہیں مجھے خان نظر آ رہا ہے مجھے خان نظر آ رہا ہے وہ ہے خان نہیں وہ ہے خان وہ دیکھو خان ارے وہ آ گیا خان واقعی خان ہے ایسے لئے دعائی پائی ہے خان انہوں پہنتی رو پیدا ہو گیا ہے ارے اک کم اکل وہ خان نہیں وہ نان ہوا ہے پہندیسی اور وہ نان سے آٹے کا بنا ہوتا ہے خان لوہے کا بنا ہوتا ہے میں اس خان کی بات کر رہا ہوں جو پتھان ہے اور پتھان اس وقت پورے دنیا میں آٹھ ہزار سکرینوں پہ چلتا ہے شاہ جی وہ شاروخ خان ہے شاروخ خان تو عمران خان کا بچہ ہے وہ تو خود کہتا ہے کہ میں آٹوگراف لینے کے لئے عمران خان کے پیچھے پیچھے رہتا تھا میرے دین میں اس لئے آ رہا تھا کہ آپ بھی کوئی کم پائکے لیڈر تو نہیں ہے آپ بھی ہم پلاہ لیڈر ہیں عمران خان کے یہ ہون تو ساریاں پو مانے نالیاں گلان کرنے آئے میرا بطلب ہے کہ تیتھے سالکے تھے آپ آدھے آدھے کر لیتے ساڑھے سولہ پہ وہ لڑ لیتے ساڑھے سولہ پہ آم لائی جاتے یہ ہلکے نہیں یا پیاز ہی جیڑا ساڑھے سولہ کلو ساڑھے سولہ کلو پر لیے کیا بسکر ایک اومی زملی کی سیٹ کو آپ کٹ دو سوائی زملی کی بنا لیتے یعنی ادھا شاہ محمود ادھا 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 شاہ محمود نہ ہویا اگلنڈویا ہو گیا انشاءاللہ پوری پیٹی آئی واحد امران خان کے پیچھے کھڑی ہے لیکن شاہری امران خان کی تو گرفتاری کی اطلاعات ہے ایک ہی فکرہ کا اومی خان کو کیارا ملکوں کی پولیس بھی گرفتار نہیں کر سکتا خان کو گرفتار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے شاہ... شاہ دی لے کہ فواد چودری کو لاہور کی پولیس میں پکڑھ لیا صاحب جنیت یہ مخالفین بھی یاد رکھیں اور آپ میتیا والے بھی یاد رکھیں خان میں اور فواد چودری میں اتنا ہی فرق ہے جتنا نیو یارک اور گکھڑ میں ہے بڑا فرق اتنا ہی فرق ہے جتنا پیرس اور کالا شکا کون ہے اتنا ہی فرق ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا چھوٹے گوشت اور مونگروں میں ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا بوسکی اور ملیشیا میں ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا سوفے اور پیڑی میں ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا گوگے اور ظلفی میں ہے اس کی نہیں بات سمجھائیں آپ ہمیں لو بتاؤ بچہ بغل میں اور ڈنورا شہر میں اس سے اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اتنا ہی فرق ہے جتنا غوری اور جنید میں ہے باہا ایک مثال کافی تھی بات کیوں پڑھا رہے ہیں کافی فرق ہے دس بارہ پھٹتا فرق ہے اچھا شاید یہ گرفتاری کی طرف آئے نا جنید عمران خان کو گرفتار کرنا ہمارے مخالفین کی سب سے بڑی غلطی ہوتا ہوگی غلطی بھی لیکن آپ نے تو دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی طرف بڑھنے والی ہتھکڑی کے اندر میں اپنے ہاتھ ڈال دوں گا ٹھیک ہے میرے مو سے یہ بیان نکلا تھا مگر اب آ جائیے حقیقت کی طرف جب اسے گرفتار کرنے آئے گے ان کے پاس عمران خان کے نام کے بارنٹ گرفتاری ہو گئے تو میری آماما کس طرح اس حد کڑی چوار جانگیاں شاہد جی آپ قربانی دے اے کو لے لے دی قربانی ہے کہ کال آبادی چوار لنگیں ڈب گھڑبا پہلے کر لو جہاں آئین اور دستور کا تقاضہ ہے آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے نام کے بارنٹ گرفتاری ہو اسے ہی پکڑا جائے اور پی ٹی آئی آئین اور دستور کی محافظ ہے ہم کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتے جس سے ہمارے ملک کو یا ہمارے آئین کو یا ہمارے دستور کو دچکا لکھیں تو پھر کوشش کر کے وارنٹ گرفتاری پہ عمران خان کی جگہ آپ کا نام ڈلوائے گا تھاکہ دستور کے مطابق کام ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو تو انٹرویو لینا یا بینوں گرفتار کروانا آپ نے خود اس خواہش کا اظہار کی ہے اس میں بھی ایک قادونی رکاوٹ ہے وہ کیا جہاں ملزم کا نام لکھا ہوتا ہے اس کے آگے اتنی سی جگہ ہوتی ہے اس میں سید شاہ محمود قریشی ملتان والے نہیں پورا آئے گا وہ جگہ ہی اتنی بنی ہوئی ہے عمران خان شاہ جی آپ گرفتاری دینے والے بنیں میں وہ لائن بھی لمبی کروا دوں گا اور اگر پھر بھی جگہ نہیں تو آپ کا نام صرف ملتان والے بس خدا را یہ لائنیں لمبی مت کیجئے ان کو چھوٹا کیجئے پہلے ہی ہم لوگ آکے پٹول کی لائنیں دیکھ دیکھ کے پریشان ہے پہلے ہی ہمارے ملک کی قوم ہمارے ملک کی عوام ہمارے ملک کا حریب لائنوں میں لگ لگ کے آدھی زندگی گودار چکا ہے ہمارے ملک ہمارے ملک کی خدا رہنیں پہلے ملک کی کہہ دن دے میں انہوں نے مرید ہوں شاہ جی یہ میری حبی ہے یہ تیری حبی نہیں تیری حوڈی ہے اس وقت میں گریب آدمی دی گل کر رہے ہیں شاہ جی گریب آدمی آٹے دی لین چلا کے پیسیا گیا ہے نہیں جکین آرہی ہے تیدر بہلو وہ تی آٹے دی لین چھ پیسیا گیا ہے تو آٹا بلیک کر کر کے پھیل گیا ہے اچھا شاہ جی بات ہو رہی تھی گرفتاری کی صافی بن پپھے کو تنساس نہ بن کیا ہوگا شاہ جی تیرے برگیشہ سن دیئے نا جنیا مرضی نوندیاں تریفہ کارلو بچ کہیں جان دیئے ہوتے بل ٹھیک ہے مگر جہیز توڑا لیا کے آئیے بل ٹھیک ہے مگر جہیز توڑا لیا کے آئیے شاہ جی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں ارے خلط ہو رہی ہے گرفتاری میں سوچتا ہوں کہ فواد چادری کے ساتھ بھی سیاقتی ہو رہی ہے بھائی کیا ہوا جو اس نے منشی کہہ دیا پرانے وقتوں میں ہر پڑے لکھے آدمی کو منشی کہتے تھے آج کیا منشی گالی بن گئی ان کے لیے کہ ہم اپنی ثقافت کو چھوڑتے جا رہے ہیں ان کو تو چاہیے کہ منشی پہ خوش ہو فواد کو گرفتار کرنے کی بریائے اسے ہی نام و اقرام دیں کہ اس نے ثقافت کو زندہ کیا اس نے پرانے لفظ کو روشناس کروایا آپ یاد کیجئے آپ ماشاءاللہ خود بہت پرانے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ اوکاڑے سے لاہور آئے تھے تو اسی باس میں میں اپنے ابو کے ساتھ ان کی انگلی پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا جس کو آپ میں سمجھ رہے تھے نا وہ میرے دادابو تھے چلے آپ کو آپ کے دادابو نے ہی بتایا ہوگا کہ پڑے لکھے آدمی کو منشی کہا جاتا ہے تو اس میں گرفتار کرنے والی کاؤنسی بات ہے بھائی اگر آپ کو منشی لفظ اتنا ہی برا لگتا ہے تو لاہور کے منشی حضبطال کا نام چیف الیکشن کمیشنر حضبطال رکھ دے تنہیں دن ظالم حکمرانوں کو صرف اتنا کہوں گا اب ٹوٹ گریں گی زجیری اب زلدانوں کی خیر نہیں جو دریاں جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نٹا لی جانے کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت ہے بس بس ہوتھو تکری رکھو یہ کہ ضرور کہنے بازو بھی بہت سر بھی بہت وہ دے بچ میں ہمیں آجا مانگا میں سیاست دی گل کر رہی ہوں تو بچ قتل وارت پانی شروع کر دیتی ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ گرفتاری کے لیے تیار ہیں منوسہ میں ہنی تیار دریاں مانی گل ہو رہی ہے بڑی تیری مچھیرا تبھی یوت ہو یو یہ دریاں تے بندہ اکمک کر دیتا ہی کو اکل نو آتھ مار یار کدھی ملتان دے شاہ پھڑے گئے کیوں نہیں پکڑے گے جوید آشمی صاحب اور ان دے یارو آ رہا ہی ان دے گے او نجی پتر پہن سید ہے تے پھر تیرا کسیورے تو بیچے ہو جیا کیوں کیوں دیتا ہے چل دی گرفتاری چھوید آشمی ضرور لیا نا سی شاہ جی انہوں نے تو دلیری بہادری اور قربانی کی ایک لا زوال داستان رقم کرتی ہو یا شیوی ساری زندگی ہار جو میرات بکرا کر دے رہے ہیں یہ ڈیاں کیڑیاں قربانیاں دے دیتی ہیں انہوں نے جنہید اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے شاہ محمود کی سرشت میں ہی خوف نہیں ہے یہ یاد رکھو جب بھی گرفتاری کا وقت آیا تو شاہ محمود ان کے سامنے ان کے مو پہ کہے گا ایکسکیوز بی ایکسکیوز بی آج اتوار ہے آج گرفتاری نہیں ہو سکتی اور چلاکائے ہو جے کام اتوار نہیں کر دے رہے ہیں جنہ تُو گرفتاری پکی کر رہے ہیں کترے بندے باہر تے نہیں آئے ہوئے پکڑا اتوار کو جاتتا ہے پتہ پیر کی رات کو چلتا ہے بارحال چنے یہ گرفتار کرنے والے یاد رکھیں کہ ہاتھ کڑیاں پہنانے والے یاد رکھیں کہ ہاتھ کڑی مرد کا زیور ہوتا ہے یہ بندہ میں نو مشکوک لگ لگ سے آئے